اور کئی مساجد میں تصویروں کو تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے کیونکہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی رات و رات ولی بن گئے عطمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی حلام ہو اور زہری بات نہیں ہو ولی اس کی تصدیق کہیں لوگ کہتے ہیں کہ گورشہی نے چاند رجرہ ست پر تصویر کا دعویٰ کیا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے جس کی میں تائید کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو اگر مجانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے ہو سکتا ہے حضور پاک نہیں اپنی کسی فرزن کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر ارام ہے جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو ارام ہے لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں اسی طرح عام لوگوں کی بنائی ہوئی تصویریں حرام ہو سکتی ہیں لیکن سلمان اللہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہہ سکتے تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے جبکہ وہ مسور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دکھائی جائے گی جبکہ شبیہ تصویر کا ہی دوسرا نام ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ محمدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں دجال کے متعلق یہ کیا سیرائیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام مہدی ہوگا میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو مطارف کہاں کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لیے بے قرار ہیں پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں جو شخص کہے اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں اور جو ملک ہے کہ واقعی امام مہدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شماع انام دوں کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شب ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی امام مہدی کا اعلان کرے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے واقعی امام مہدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جوٹھے مہدیوں کے لیے ہیں تو پھر سچے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے اگر آج حکومت اس قانون کو خاتم کرے اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں میں امام مہدی کو دنیا میں روشناس کرا سکھوں ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام مہدی کو پہچان لے گی مشک آن اس کے خود ببوید نہ کے اتار ببوید حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کے دو جواب ہیں ایک منطقی اور ایک فلسفی اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدے پر چڑھ کر آئے گا اب اور ایک آنک سے کہنا ہوگا اگر واقعی وہ گدے پر چڑھ کر آئے گا اور کہنا ہوگا ہم تو پہچان لیں گے نا کہ یہ دجال ہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ سر پراشت ہم کہتے ہیں کہ جس کی ہزاروں پہر وہ کار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدے پر کب پہنچے گا جبکہ یہ کارہ ہوای جازوں کا زمانہ ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تب پھر وہ زمانہ آئے گا اس وقت دجال کے دوے بیٹھے گا اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا کارے بھی نہیں ہوں گی اگر گدے ہیں گے تو گھوڑے بھی دھوں گے نا تو وہ گھوڑے پہ کیونکہ بیٹھے گا جو اسے آلہ سواری ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا اشارہ یہ ہوگا کہ گدہ شیطان ہے دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے نا کہ محمدی جی مہاں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ عبداللہ یعنی ابلہ کی عباد کرنے والا ہوگا یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں یہ فضول بھی ہے جو اصلی روحانی طور پر ہے